ذرا حدیث کو گوھر سے سننا یہ حدیث کہ یہ قیدوں کا پریشن کرے گی جبرائیل آگے نبی نے پوچھا تو اپنے بادے پر نہیں آیا کہا ہے اللہ کے نبی یہ جو کتہ آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتہ یا تصویر ہو یہ کتہ کہاں کا تھا بولو کتہ کہاں کا تھا مدینے کا کتہ جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں یہ کتہ کس کا بنایا ہوا یہ کتہ اللہ کا بنایا ہوا جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتہ بنا دے میں کتہ ہوں یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ ساٹھ پر کہتے ہیں تیرا یہاں اے رنگ کون پوچھتا ہے اے رضا تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی کتہ ہوں الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتہ ہوں صرف کتہ نہیں کتوں کا بھی کتہ ہوں تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا نعوذ باللہ مندلک اب دیکھو اس وقت میں ہاتھی لا رہا ہوں الحمدللہ میرے ان اسلائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا نہیں نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں ہوں کتوں ہوں جو کچھ ملا ان کے صدقے یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں ہو میرا شمار سگان مدینہ میں مرو تو مجھے کھائیں مدینہ کے مور و مار میرا شمار کن میں ہو سگان مدینہ یہ فارسی کا لفظ ہے سگ کا مطلب کیا ہے کتہ میرا مدینہ اللہ نے ان کو انسان بنایا بہترین شکل و صورت کی قدم نہیں اسے انسان بنتے راضی نہیں جو کتہ بن جاندہ چنگا سی ہو میرا شمار مدینہ کے کتوں میں پاکستان سیالکورٹ کا ایک پیر ہے پیر شیخ امین وہ کہتا ہے میں کتہ ہوں آقا کا اور کتوں کا کام بھوکنا ہوتا ہے سارے مل کے بھوکو پیر امین بھی بھوکتا ہے باقی مجمع بھی بھوکتا ہے آقا جی کا کتہ ہے گورا ہے یا کارا ہے تو آقا جی کے عظمت کے سامنے ہمارے سن تو کچھ نہیں ہے تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا بہترین بنایا اچھی شکل و صورت دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر اے انسانوں یہ قسمیں کھا کھاگر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے لیکن لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے وہ اتنا سا کتہ تھا کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا اور جب یہ اتنے بڑے بڑے مولوی گئیں کہ ہم کتے ہیں لا حول ولا قوة سا اللہ بللہ میں نے اسی کتے یا سعید ست گندہ اممی کتہ یہ نظر والا کتہ شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا تیس تیس چالیس کتے اس کی مجلس نیادت کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے بھائی یہ کتہ بننا عزمت نہیں انسان بننا عزمت ہے اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتہ بننا تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاکہ کتہ صحابہ میں سے کسی نے کہا تابعین میں سے کسی نے کہا تابعین میں سے کسی نے کہا محدثین میں سے کسی نے کہا یہ بیماری یا دیوبن سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے نبیوں کو پکارا جاتا ہے ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے ان کو عالم الغیب تصبر کیا جاتا ہے اور مختیار کل بھی کہتے ہیں کہتے ہیں نبی مختیار کل ہیں اور پھر اپنی بات پہ غور نہیں کرتے مختیار کل کہنے کے بعد جب چندوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک سیڈی نکال دیتے ہیں میرے پاس ویڈیو سیڈی وہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے اور ہم تحر القادری صاحب سے اللہ کے نبی نے روٹی مانگی کھانا مانگا کرایا مانگا ہوتل کا کرایا مانگا بائی ائر مدینے کا ریٹن ٹکٹ مانگا اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ برا ہوا ہے اس کے آقا تصریف لگتے ہیں اور میں حنور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حنور کے قدموں میں زمین پر بہت جاتا ہوں قدمین شریفین سے لپٹ کر نکے بہت جاتا ہوں اور آقا آگستگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے تاحب میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا انہوں نے میری قبر نہیں تھی میری میزبانی نہیں تھی اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا تھا ان دینی اداروں سے دینی جماعتوں سے ان علماء سے اہل پاکستان سے ناراض ہو کر یکھی ہو آپ نے فرمایا انہوں نے بڑا دکھ دیا ہے انہوں نے بڑا دکھ دیا ہے دعوت کے بولایا ہے میری میزبانی نہیں تھی یہاں تک فرمایا کہ میری قصیرات بیان فرما بہت بھی لادر نہیں تھی ہاتھ دیرتا ہوں ارد کرتا ہوں آقا خدا کیلئے سیسرہ بدل دی اور پاکستان چھوڑ کے نجاہی آقا فرماتے ہیں انہوں نے تمہیں معلوم میری طاہر انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دیتا ہے انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر نے عزت نہیں تھی تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے عرض یہ حضور فرمائے تو وہ شرط کیا ہے وہ شرط کیا ہے جو کچھ ہو سکا ہم کرے گئے آپ فرماتے ہیں تاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رکھ جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے بے زبان تم بن جاؤں کہ میں مزید سات دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پر روک کر لیتا ہوں سات دن مزید رہوں گا یہاں میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سے پرد ہوگا پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام عامد ورف بھی تمہارے سے پرد ہوگا اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دوگا یہ سارا انتظام تمہارے سے پرد ہوگا یہ وعدہ کر لیتا ہے میں نے ارسی اعظیر یہ سارا باہت سرماسے پھر میرا وعدہ ہے کہ میں سات دن جاؤں اس وقت مجھے آساں نے کروایا کہ تم اپنا ادارہ مناجر قرآن بناؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ایڈارے میں آؤ رہا ہے اب آپ کو بھی محسنہ کر سکتا ہوں ایمان کا مسئلہ ہے اور یہ یو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ یہ جا سب اس عمر کی طرح دشارہ نہیں تو یہ اس عمر کے طرح یہ حلی پاکستان سب کچھ آتا ہے میں نے میرے بڑا دکھ دیا ہے دوستو مبارک کو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میرے بڑا دکھ دیا ہے اس منادر قرآن کو سپرت دیا ہے میرے بڑا دیا ہے آپ کی طرف جوا جا لیا ہے اس مزمانی کا کیا مراد ہے اس مزمانی یا اسلام کا نخواد مراد نہیں ہے یا اسلام کا نخواد نہیں ہے اسلامی انقلاب نہیں ہے یا اس علاوہ کچھ پہلی دوست ہو گئے ہم اپنا تن بان اسلامی انقلاب کے لئے نہیں لٹھاکے تو ہمارا ایمان جاتا ہے کرمان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں اللہ کے نبی انسان ہیں فوت ہوگے دفن ہوگے زمین کے اندر چلے گے اللہ کے جنتوں کی طرف روانہ ہوگے تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا بہت بڑا مجمع تھا کمرہ بند تھا بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا سارے چلے گے چلے گے آخر میں میں اکیلا طاہر القادری بچا نبی نے جھاتی مار کر دیکھا سارے چلے گے اکیلا طاہر رہ گیا باہر نکلے ساتھ والے کمرے میں گے وضو کیا واپس آئے طاہر القادری کو اندر بلا گیا اندر آ جاؤ اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہوگئے تو یہ ڈراما کیسے چلے گا یہ پیٹ کی جہنم کون دھرے گا میں اندر چلا گیا نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں اللہ کے نبی کیا ہوا کہو نہ کیا ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کیلئے کوئی بھی نہیں پہنچا مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا کوئی بھی نہیں آیا اب میں نراز ہو کر جا رہا ہوں